ہلو گائیز ہم نے آپ سے پرامیس کیا تھا کہ اب ہمارا نیکسٹ ویڈیو آئے گا برسانے کا تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں برسانے مندر کا برسانے رادہ رانی کا مندر ہے اور مطرہ میں پرندہ ون میں استت ہے سو گائیز ہم آپ کو لے چلتے ہیں برسانے درشن کرانے کے لیے یہ برسانے کی گلیاں ہیں اور ہم کبھی اس سے پہلے نہیں گئے ہیں تو ہمارے لیے بڑے صوبہ کی بات ہے کہ ہم برسانے جا رہے ہیں اور رادہ رانی کے درشن کریں گے اور ہمارا شام کا سمیں ہے سورج ڈوبنے کو ہے تو ہم آپ کو تھوڑا سا رات میں اندھیرہ ہو جائے گا لیکن پھر بھی کوشش کریں گے پورا ویڈیو بنانے کی دکھانے کی تو گائیز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ یہاں سے کچھ پیدل جا کے راستہ ہے ہم یہاں سے پیدل جا رہے ہیں کچھ دور تک گاڑیاں جاتی ہیں آپ جہاں تک لے جا سکتے ہیں سبیدہ سے وہاں تک لے جائیے باقی کچھ دور پیدل چلنا پڑے گا وہ بھی آپ کو بہت کٹن نہیں ہے آپ اتنے میں آسانی سے چل سکتے ہیں تو آپ پہنچ گئے ہیں مندر کے اندر ہم درشن کر رہے ہیں اور ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے بہت ہی دیپیتہ ہمیں محسوس ہو رہی ہے پنڈی جی نے پجاری جی نے ہمیں چنری دیئے ہیں مالا پہنائی ہے اور رادہ رانی کی مالا چنری ہم لوگوں کو سب کو دیا ہے آشرباز روپ اور انہوں نے پھر ہمیں سوہاک کے چن بھی دیئے ہیں چوڑی اور بندی یہ سب سوہاک کا سامان بھی دیا ہے تو ہمیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اس سے پہلے میں کبھی نہیں آئی ہوں شاید اس کے بعد بھی میری ابھی ایسی اچھا نہیں کہ میں نہیں آؤں میں ہمیشہ آنا چاہوں گی اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں کی ہوا ہی الگ ہے سب لوگ رادہ رادہ ہی بول رہے ہیں اور رادے رادے ہردہ سے نکل رہا ہے تو کوئی بھی ایسا نہیں فیل ہو رہا جو رادہ رانی سے ایلگ ہو یا رادہ رانی سے جودہ ہو سب میں رادہ رانی کے ہی درشن سے ہو رہا ہے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے سب رادے رادے کر رہے ہیں کیونکہ سب کو ہی یہ لگ رہا ہے کہ ہم یہاں دھنے ہو گئے ہیں آ کر کے اور ہم کو یہاں پر یہ بہت اچھا لگ رہا ہے درشن کرنے پہ اس طرح سے یہ مندر کے آنگن کا ہے یہاں پہ ایک کامدھینو گائے بنی ہوئی ہیں اور یہ بھی ماں رادہ کا ہی سوروپ مانا جاتا ہے سب اپنے اپنی آستہ کو پرگر کرتے ہوئے پیار چھو رہے ہیں اس میں تیتیس کروڑ دیوی دیوتا بھی بنے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے باقے بیہاری جی کے مندر میں بھی کامدھینو گائے استد کی گئی ہیں اور رادہ رانی کے بھی مندر میں بنائی گئی ہیں یہ رادہ رانی کا محل بولا جاتا ہے اور یہ کنارے کنارے آپ دیکھ سکتے ہیں راجستان کا بسا ہوا ہے یہ راجستان بسا ہوا ہے مجھے بتایا گیا کہ یہاں سے راجستان کا بورڈر ہے اور یہ گاؤں نیچے پورا برسانہ ہے تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں ان کا محل کتنا سندر بنا ہوا ہے اور کافی پہلے سے ہے تو ہم یہاں سے جتنا بھی ہو سکتا ہے فوٹو لینے کی دن میں کوشش کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں دکھا رہے ہیں سب کو کہ سب رادہ رانی میں مگن ہیں اور یہ کنارے سے ہم دکھا رہے ہیں اور ایک طرف سے سیڑھیوں کا بھی راستہ ہے جس سے پیدل ہی آیا جایا جا سکتا ہے ہم جدر سے آئے ہیں وہاں آدھی دور تک گاڑی سے آتے ہیں پھر پیدل آتے ہیں لیکن جو سیڑھیوں کا راستہ دکھایا ہے میں نے وہ پورا پیدل آنے کا ہی ہے تو اس سے لوگ بتاتے ہیں کہ کچھ کم پڑتا ہے لیکن یہ ایک اچھا راستہ ہے تو جن کو نالیج ہے وہ لوگ ادھر سے آتے ہیں ہم کو ادھر سے لائے گیا ہے تو ہمیں ادھر کا پتہ ہے تو ہم آپ کو ادھر کا دکھا رہے ہیں کچھ لوگ سیڑھیوں سے تو گائز میرے ساتھ بولیے رادے رادے موسیقی تو گائز برسانے جائیے گا تو جرور ڈانس کریے گا ہم لوگوں نے بھی ڈانس کیا ہے اور وہاں پہ رادے رادے کے دن پہ سب ہی ڈانس کرتے ہیں تو گائز بہت اچھا لگتا ہے کوئی میوزک نہیں ہوتا ہے سب سب بولتے ہیں رادے رادے اور سب اسی پہ ڈانس کرتے ہیں تو گائز ہمیں بھی بہت آنند آیا اور آپ بھی جائیے گا تو جرور آنند لیجئے گا رادے رادے کے اور بولیے جائے موسیقی